اسلام علیکم یہ سوزوکی کلٹس ہے اور ایف آئی ہے اس میں پیٹرول پہ بھی چل رہی ہے یہ اور اس کے علاوہ ایل پی جی پہ بھی چل رہی ہے اور اب ہم نے اس کے اندر ہائیڈوجن پیٹ اسٹالل کی ہے تو ایچ ایچ ایچو کٹ جو ہے وہ کسی بھی فیول کے ساتھ ایزی لی چل جاتی ہے شاہے آپ سنگل فیول پہ چلا رہے ہو یا آپ دو فیول پہ چلا رہے ہو تو کیونکہ ایچ ایچ ایچو جو ہے وہ اس طرح سے ایئر فیلٹر کے اندر سے یہاں سے یہ آپ نے لگا دیا ہے ہوا کے ساتھ شامل ہو کر انجن میں جائے گی تو جو بھی فیول آپ یوز کریں اس کو سپورٹ کرے گی برن کرنے میں انجن جو ہے وہ کاربن فری رہے گا 30% فیول کی سیونگ ملے گی انجن آئل جو ہے اس کی لائف بڑھ جائے گی انجن کی اپنی لائف بڑھ جائے گی تو یہ جو کسٹمر ہیں یہ انڈرائیو میں چلاتے ہیں دن ور رننگ زیادہ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لپی جی سے انجن کو جو نقصانات ہوتا ہے اس کے لئے بھی جو ہے وہ پریشان تھا لیکن سیونگ تو مل جاتی ہے لیکن انجن جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا تو ایچ اے چونہ نے اس لئے لگائی ہے تاکہ کچھ سیونگ مل جائے اور انجن جو ہے ان کا جو کاربن سے خراب ہونا تھا وہ کاربن سے اب خراب نہ ہو بلکہ اس کی لائف بڑھ جائے تو انجن ہوں میں ہم نے یہ چیزیں ساری لگا دی ہیں جی تو کلٹس کی دگی میں ہم نے کٹ رکھی ہے میچے سلنڈ رکھا ہوا ہے اس میں یہ لپی جی بھر رہا ہے اور جگہ صرف یہی تھی کونکٹ اوپر رکھ دی ہے اب پیٹ اس طرح سے سائیڈ میں رکھی رہے گی یہ بابلز بن رہا ہے اچھے چو گیس کے یہاں صرف اٹھتا ہے تیزی کے ساتھ بابلز بن رہا ہے سالینسر کی بات کر رہے تو اس سے پہلے اسکندہ کاربن بہت بھرا ہوا تھا اب اس میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے ریز دو ٹھیک ہے بھائی اچھے چو جب بھی انجن میں جائے گی فیول کو مکمل برن کرے گی اور اس کا ایفیکٹ یہ رہا کہ واتر ڈروپنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اچھے چھے وہ واتر ڈروپنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہاں پا رہی ہے اس وقت پانی آ رہا ہے ہاں پا رہی ہے ٹھیک ہے اور انجن جو ہے وہ اسی طرح سے سارا کا سارا کاربن فری اور ساتھ میں تین سے پانچ کلومیٹر بڑے آرام سے ان کو اس سے بھی مل جائے گی ٹھیک ہے بھائی تو یہ ہو گیا ہوارا سولیشن کے پروسس کمپلیٹ اور فائنلی جو ہے وہ ان آنسر کے ساتھ سیکنگ کریں گے ٹیز رائٹ پہ جائیں گے اور اس کے بعد بس اللہ حافظ ٹھیک ہے بھائی موسیقی موسیقی